اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسٹرنٹ سٹائل ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں تین ادد انڈر ڈال دیں ساتھ ہی اس میں ایک پس یلو فوڈ کلر کا ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں اور اس میں انڈر ڈال دیں انڈوں کو اس طرح مکس کرتے ہوئے سکرمبر لیکس تیار کر لیں اب ایک پین لیں اور اس میں ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈال دیں ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون چوب گارلک ڈال دیں ریک منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں اور پھر اس میں ٹو ٹیبل سپون سپنگ انڈین کے ڈال دیں اسے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں تو اب میں اس میں آدھا کپ چوب کی ہوئی گاجر ڈال دوں گی اب اس میں آدھا کپ بن گوبی کا ڈال دیں اور انہیں دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں اب میں اس میں دو کپ چاول جن کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا وہ ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور اگر آپ کے پاس پہلے سے بچے ہوئے چاول ہوں تو آپ اس ریسپی میں اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کالی میرز کا پاورڈر ڈال دیں ون فورت کپ اس میں سوئے سوئے کے ڈال دیں اور اسے تیز آنچ پر دو منٹ کے لیے مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر سکرمبلڈ ایگز ڈال دیں اب میں اس میں ہرے پیاس کی ڈنڈیاں بلکو بھارک چوپ کر کے ڈال دوں گی اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں بہت ہی ٹیسٹی ریسٹرینٹ سٹائل ایگ فرائی ڈائیس ہمارے تیار ہیں اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اب آپ اسے بنا کر انجوائی کریں اور میچے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی موسیقی